بسم اللہ الرحمن الرحیم میری نگاہ سے آج ایکسپریس نیوز کا ایک کلپ گزرا جس میں صادق وزریعظم پاکستان جناب شاہد خاکان عباسی صاحب نے تو ایک عجیب انکشاف کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے آخری دنوں میں یونیورسٹی بل پاس کرانے کے لیے ہر میمبر اسمیلی کو پندرہ سے پچیس کروڑ روپے دیئے گئے اور جن لوگوں نے یہ بل پاس کرایا وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جناب ہمارے اتنے پیسے خرچ ہوئے ظاہر ہے کہ پیسے لینے والا تھوڑی بتائے گا لیکن پیسے دینے والا تو بتائے گا نا کہ ہم نے اتنے پیسے خرچ کی اس کام کے لیے تو یہ تو بہت الارمنگ ہے اور یہاں پر ہمارا بہت ویلٹ سوال ہے ملت تشیعوں کا کہ انہی دنوں میں جب ناموس صحابہ کے نام پر یہ دہشت گردی کا اور فتنے کا جو بل پاس کیا گیا تو اس کی انکوائری تو ہونا چاہیے کہ اگر اسمبلی سے بل پاس کرانے کے لیے اس طرح سے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں تو پھر جتنے مہمبرانے اسمبلی وہاں موجود تھے جنہوں نے اس بل کو اس فتنے کو اور اس دہشت گردی کے بل کو وہاں سے پاس کروایا تو کیا وہاں پر ان تکفیری ملاؤں کو پیسے دیے گئے یا انہوں نے مہمبرانے اسمبلی کو پیسے دیے اور اگر ایسی صورتحال ہے تو میں یہاں پر میرا یہ سوال ہے ہم کسی پر الزام نہیں لگا رہے ہیں ہم تو سوال پوچھ رہے ہیں کیونکہ شاہد خاکان آباسی صاحب ایک ذمہ دار آدمی ہے کہ دہائی سجیدہ سیاستدان ہے سابق وزیر آزم ہے پاکستان کے جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی سے بل پاس کرانے کے لیے جو لوگ اس میں معاونت کرتے ہیں ان کو جناب اتنے کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں تو پھر یہاں پر میرا حق ہے کہ سوال ویلڈ ہے میرا اور پاک فوج کے سربراہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ انکوائری کریں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ اس کی انکوائری کریں کہ یہ لابنگ کرنے کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں پروردگار عالم محمد و عالم محمد علیہ السلام کے سبقے میں ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت